موسیقی موسیقی اسلامیم سٹوڈنٹس ہم نے اسکالیشپ کا لیکچر سٹارٹ کیا ہوئے ہیں آپ نے لازٹ ہمارا لیکچر تھا 106 وہ اٹڈوٹرکٹی لیکچر تھا جس میں آپ نے آپ سے بات کی تھی کہ کون کون سے سٹیپس ہو سکتے ہیں تو آج اس کا جو پہلا سٹیپ ہے سب سے امپورٹن سٹیپ ہے اگر آپ نے سٹارٹ ہی صحیح نے لیا تو آپ آگے سکالیشپ کے لئے فردر جو اس کے سٹیپس سٹوڈنٹس جو ہے سٹوڈنٹس جو ہے وہ سکالیشپ کا ایڈ آیا پتا چلا ہے یہ فلان چیسی سے ہے یہاں یہ جو ہے وہ ٹواز کا ہے یہاں یہ فل اپڈ آئیٹ کا ہے اس کو گھوڑ سے پڑھتے ہیں اس پر کیا ریکوائرمنٹس دی ہوئی ہیں کیا آپ اس کے لئے الیجبل ہو یا نہیں ہو کیا آپ کے پاس جو ہے وہ اتنی پربلیکیشنز ہیں یہ نہیں ہیں رسج گروپ کونس کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں اگر آپ نے سٹارٹ ہی صحیح نے لیا تو آپ آگے سکالیشپ کے لئے فردر جو اس کے سٹیپس ہوں اس کو فالو نہیں کر سکتے جو اس کا فرس ٹیپ ہے جو اس کے اوپر ہم لیکچر نمبر 107 آج کا ہے اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ آپ نے ایڈویٹائزمنٹ کو کیسے پڑھنا ہے تو میں آپ کو ایڈویٹائزمنٹ شیئر کر کے اس سے آپ کو جو ہے اب یہ بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس ہم نے سکالیشپ کا لیکچر سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج اس کا سٹیپ نمبر 1 ہے کہ کوئی بھی سکالیشپ جب اس کا ایڈویٹائزمنٹ آتی ہے اس کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں اور دنیا میں کونسی ایسی بڑی دس سکالیشپ ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو موسٹی جو سٹوڈنٹ جو ہے وہ فریش گریجویٹس ہوتے ہیں تو ان دس سکالیشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں ان میں ہم دیکھیں کہ ان کا پروسس کیا ہے وہ سال میں کتنی بار افر ہوتی ہیں ان کی ڈیڈ لائنس کون کونسی ہیں ان میں اپلیکشن پروسس کون کونسی ہیں تو سب سے پہلے جو سکالیشپ اس کا نام ہے فول برائیڈ سکالیشپ پروگرام پہلے اس میں جی آری ٹیس تھا اس دفعہ انہوں نے وہ بھی آف کیا ہوا ہے کر سکتے ہیں اور اس سکالیشپ کی جو ایڈوٹائزمنٹ وہ کچھ یوں ہوگی کہ اس میں آپ کو ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس سکالیشپ میں آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں جو ہے اس کی جو امپورنٹ چیزیں وہ آپ میں کیا دیکھنی ہوتی جب کسی ایڈ کو آپ پڑھتے ہیں آپ اس کریٹریو کو میٹ کرتے ہیں اچھی بات اس میں یہ لکھی ہوئی کہ اس دفعہ وہاں پر جی آری ٹیسٹ نہیں ہے اور پھر کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جیسے سائنس ہے یا پھر اس میں سے مینجمنٹ ہے یا پھر پبلک پولیسی یا انجیننگ ہے انرجی فنانس بزنس ہے اس میں انہوں نے مانگی یہ 3.5 سی جی پی ہے یعنی کہ آپ کی بی ایس کی یا جو آپ کی ایم ایسی ہے اس کی سی جی پی 3.5 ان کے علاوہ جو سبجیکٹس انہوں نے 3 مانگی ہوئی ہے اور پھر اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کی ڈگری یا آپ کی ٹرانسکرپٹ کا ہونا ضروری ہے اپلائی کر دیتے ہیں لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا بعد میں ان کی وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر اس میں آپ جیسے یورسٹری سے زہر بار پڑھتے ہیں تو آپ کسی سپیشل کو انگلیش ہے کورس کرنا ضرور نہیں ہے آپ اپنا جو 16 years of education وہ انگلیش میں ہی ہوتا ہے جو اپنی یورسٹری اٹلیس جو 6 years ہوتے ہیں انگلیش میں ہیں تو آپ اس کی سائنٹی پر بنا سکتے ہیں وہ بھی اس کے اپلائی سکتے ہیں پھر آپ کو کوئی دو ایسی ریکمینڈیشن چاہیے ہوتی ہے پروفیسرز کی وہ بھی آپ کسی بھی اپنی ٹیچر کو کہہ کے جو ہے کمنٹ کروا سکتے ہیں تو یوں scholarship یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس میں آپ جو ہے وہ ان کا ایک online form اس کے ذریعے آپ اس کو fill کریں گے اور اس کو submit کریں گے جیسے یہ پروو ہوگی پھر اس کے بعد آپ کی selection process start ہوگا اور پھر آگے supervisor اور پھر وہ search proposal ساری باتیں بات کیوں گی جو سیکنڈ نوبر پہ ہوگا ہے ڈینش گورنمنٹ scholarship ڈینمارک scholarship ہے یہ تمام discipline کے لیے اور یہ سال میں دو بار ہوتی ہے فیبلری اور سپٹمبر اور اس کے ہم ایڈ کی بات کریں تو اس کا ایڈ کچھ یوں ہوگا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ multiple programs ہیں multiple universities ہیں اس کے اوپر بہت سے webinars بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ bachelor master پی ای ڈی ڈگری تمام کے لیے جو ہے یہ available تو یہ ہر سال دو بار افر ہوتی ہے مارچ میں بھی اس کی date نیچے لکھی ہوئی ہے آگے بھی اس کی date آئے گا تو آپ اس میں بھی اس کو بھی چانس کو avail کریں کوئی ڈینمارک کی یونیورسٹی بہت اچھی ہے ثرڈ نوبر پہ ہمارے پاس ہے HEC Commonwealth scholarship اگر آپ HEC کو use کرنا چاہتے ہیں اس کو avail کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام discipline کے لیے ہے یہ بھی سال میں ایک بار ہے سپٹمبر میں اس کا ایڈ آتا ہے سپٹمبر میں اس کا ایڈ جو ہم نے دیکھا ہے تو یہ اس کا ایڈ وڈائزمنٹ کچھ یوں ہوگی اس کا online link ہوگا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ہمارے پاس HEC ہے HEC نے کیا کر دیا ہے ہائر education commission نے کہ آپ وہاں پہ اپنا فارم سارا فیل کریں گے documents کی آپ کو وہاں پہ جو بھی documents آپ پہ short copy میں جائیں گے کوئی hard copy کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ HEC website پہ جا کے وہاں پہ اپنا portal بنائیں اور وہاں سے آپ اپنی application یہاں سے proceed کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہے فرنچ government scholarship اس میں کچھ پروگرام لکھے ہوئے جس میں climate change تو وہ student اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جنوری میں اس کا advertisement آتی ہے یہ اس کا ad ہے آپ اس میں دیکھیں تو یہ ایفل کے نام سے اس کے scholarship ہیں اور یہ بھی بہت heavy قسم scholarship ہیں master level پہ اور پی ڈی level پہ اور fully funded ہے اس میں آپ کو رہیش کھانا پینہ سب کچھ ان کی طرف سے ہوگا نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہے HEC انڈیجنس scholarship میں نے کہا تھا کچھ پاکستانی بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو یہ وہ scholarship ہیں پاکستان میں پی ای ڈی کر رہے ہوتے ہیں یا مس کرتے ہیں وہ avail کرتے ہیں یہ پاکستان میں رہ کے جو ہے آپ کسی بھی university میں اگر آپ ہیں وہ government ہے یا private ہے تو وہاں پہ آپ یہ scholarship avail کر سکتے ہیں اس کے لئے get کا test ہوتا ہے پہلے تو اس میں 60% marks get subjective کے ہیں اور پھر اگر مس لیول پہ apply کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ get journal ہے تو یہ once in a year ہے اور اپنیل موسٹیس کا ایڈ آتا ہے اگر ایڈ کے بعد تو اس کا ایڈ جو ہے کچھ یوں ہوگا جس میں جو ہے وہ ہر سال موسٹی ہر سال جو ہے یہ offer کرتے ہیں اور یہ اس کا جو ہے وہ cgp جو ریکوائیڈمنٹ کی ہوئی اس کے لئے پی ایڈ اس کوالیش کے لئے 3 ہونے چاہیے 16 year of education ہونے چاہیے کوئی ڈی گریڈ آپ کا ڈیگری میں نہیں ہونے چاہیے 3rd year نہیں ہونے چاہیے آپ کی تو اس میں 40 year سے less age اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر اپلائی کر سکتے ہیں اگر ویسے normal 35 year of age ہے اس کی تو یہ جو اس کے application process یہ بھی e portal یعنی چیسی کا online portal اس کے ذریعے ہے جس 500 کی fee آپ نے pay کرنے گا اس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کی laboratory کے dues ہوں گے وہ بھی اسی میں cover ہوں گے پھر آپ کے جو university کے dues ہوں گے وہ بھی اسی scholarship سے آپ آپ کو جو ہے وہ scholarship دے گی اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کو سٹائپنڈ ملے گا وہ جو ہے پر پی ایڈ سکولر کے لئے لیے لیدہ ہے 15 اور 18 thousand کے طور پر تو اس طریقے سے بہت سے ایسی چیزیں scholarship میں ہیں جو ایک عام پاکستانی student جہاں بھی کسی بھی university میں اگر وہ enrolled ہے پاکستان میں تو اس کو avail کر سکتا ہے اور اس scholarship کے ساتھ ساتھ آپ ایک irseep scholarship ہے اس کا ایڈ تو میں نے یہاں نہیں دیا اور irseep کا مطلب ہے سکس منت کی سیڈوری پروگرم ہوتا ہے ڈیورنگ پی ایڈی جو آپ کا سمیسٹر نمبر ثرڈ ہوتا ہے اس سے لے کر سمیسٹر نمبر جو آپ کا سکس اور سیون ہوگا وہاں تک یعنی کون بیچوائے سمیسٹر میں آپ کوئی ایک سمیسٹر جو آپ باہر کسی university میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کوئی سبسکرائٹیج ہے جس آپ کے لئے enrollment ہونا ضروری ہے اگر ہم نیکس scholarship کی بات کرنا دو ہے very famous جب میں باہر تھا تو میں نے بہت سے student کو دیکھا وہاں پہ اور یہ well paid scholarship ہے یعنی 700 800 euro یہ all discipline کے لئے ہے اس کا ایڈ دیکھیں تو کچھ ایڈز کا یونستی کے سے ہوگا اور اس میں جو ہے جتنے بھی students ہیں وہ چاہے engineering کا ہے چاہے وہ science کا ہے social sciences کا ہے تو اس میں کچھ countries ہیں اس میں آپ کو یہ apply کرنا پڑتا ہے اور ہر سال more than 100 student کو یہ offer ہوتی ہے اس کے links سارے دیئوں میں آپ اس کو use کریں یہ سب سے اچھی scholarship ہے اگر آپ bs level پہ apply کر رہے ہیں تو اس میں ایورپین universities آتی ہیں next time ہم بات کریں تمہارا پاس ہے get millennium scholar اب get millennium scholar یہ بھی all over the جو جتنے بھی discipline میں آتی ہے once in a year اس کے ایڈ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے get millennium scholarship اور زیادہ بات ہے آپ کو پتا ہے ورڈ کے top universities اس کا نام آتا ہے اور یہاں تو پڑھنا ہی اپنے لئے الیدہ ہی ایک چیز ہوتی ہے باقی یہاں کی جو فنڈنگ ہیں اور اس کے جو سورسز ہیں یا اس کے جو ہمارے پاس جو فیز ہیں وہ ساری کور ہوتی ہیں یعنی فلی پیئڈ ہمارے پاس ہے اور سب سی اپورڈن چیز ہے اس کے لئے کوئی آپ کو application fees نہیں چاہیے ہوگی کوئی آپ کو کسی بھی ایجنٹ جو باہر بیٹھے ہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نیکسٹ ہمارے پاس ہے ورلڈ بینک scholarship یہ بھی پاکستانی students کے لئے بہت اچھی ہے وانس ان این ایئر ہے جنوری میں اس کا ایڈ آتا ہے اور اس کے ایڈ جو ہے وہ آپ سمپل ویب لنک پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو اس کے ساتھ ڈیٹیل مل جائے گی اس میں کون کون scholarship ہے یہ فلی فنڈیڈ ہے پھر ہمارے پاس ہے مونیش یونیورسٹی scholarship نوے نوبر پہ آ رہی ہے وانس ان ایئر اگست میں اس کا ایڈ آتا ہے اور اس میں جو ہے ہمارے پاس مونیش یونیورسٹی اس کی فولی فونڈیڈ scholarship ہے ماسٹر پی ایڈ ڈیگری میں جو بھی سٹوڈنٹس ہوں گے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ابھی ایکٹی ویبس میں ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں 31 اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور سب سے لاسٹ نوبر 10 پہ ہمارے پاس آ رہی ہے جسے ہم کیس بھی کہتے ہیں چینیز اکیڈمی آف سائنسس وانس ان ایئر ہے مارچ ہے اور جتنے بھی چائنہ میں سٹوڈنٹ گئے ہوئے ہیں وہ ہنڈڈ پرسن تو نہیں کہہ سکتا لیکن سیمٹی پرسن سکولشپ کو اویل کر کے دیئے ہیں کیونکہ یہ اچھی فنڈنگ دیتا ہے چینیز یونیورسٹی جو سکولشپ ہوتی ہے اس کے مطابق تو اس میں جو ہے وہ کیس ٹو آس اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا فولی فونڈ سکولشپ ہے اس کے میں ایڈ پی ایس کی ویب سائٹ پر اگر میں آؤں تو آپ کو ڈیٹیل سے میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملے بل ہیں یہ دیکھیں یہ اس اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی نیشنل کا ہو کوئی بھی دنیا بندہ ہو اس میں اپلائی کر سکتا ہے 200 ماسٹر 300 پی ایڈی ایوری ایئر وہ لیتے ہیں اس میں اور اس میں جو ہے یونیورسٹیز کی نام دیا ہوا ہے ڈگری کا نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں جو ہے دیکس ڈاٹ کام پہ جائیں تو آپ کو یہاں سے اس کے ساری انفرومیشن مل جاتی ہے اگر چائنہ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے اچھی سکولشپ یہ ٹواس کی ہے اب اس میں جو ہے وہ اپلائی ضرور کی نہیں ہے اس میں میکسمن چانسز ہوتے ہیں کہ پاکستانی سٹوڈن کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم سپروائزر سیلیکشن اور سجور سچ گروپ کی سیلیکشن اس کی طرف جائیں گے تو اب اب اس اپنی اپلیکشن بنانا شروع کر دیں میں ڈاکومنٹ آپ سے شیئر کرنے گا اور ہی ڈاکومنٹ کو آپ یوز کریں آپ کو کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی اور اگلے لیکچر آپ کو آپ کی سکولشپ کو سرچ کرنے میں مدد دیں گے تینکیو واری مچ